تیرے دیلوں زندگی بھی لیکن زندگی پورا گیا ہے چکر سے پیان چکر پانی پانی رے کھارے پانی میں ہوں تاہر صلی اللہ مہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکی حواتین وزرات آج میں جو آپ کے ساتھ اپنا سکوپ اور واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سترہ سال پرانا دوہزار چار نومبر میں بھارتی شاعر اور فلم میکر گلزار یہاں اپنے مرشد احمد عدیم کاسمی صاحب کی تیمارداری کرنے آئے تھے جب کاسمی صاحب پی ای سی پنجاب کا آڈیالوجی ہاسپٹل داخل تھے یہ اخبار ہے ڈیلی ایکسپریس آٹھ نومبر دوہزار چار ان دنوں میں ایکسپریس اخبار میں ایڈیٹر تھا شو بیز ایڈیٹر تھا اور دوہزار چار کا یہ واقعہ ہے جب گلزار صاحب آئے تھے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ اس میں اوپر گلزار صاحب اور احمد عدیم کاسمی صاحب ہے اور درمیان میں سٹاف نرس نے دیکھ رہی ہے یہ نیچے تصویر جو یہ تصویر ہے اس میں آپ دیکھئے کہ منصورہ حبیب ہیں احمد عدیم کاسمی صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں گلزار دکھائی دے رہے ہیں وائٹ سوٹ میں اور پیچھے یہ میں ان کے کھڑا ہوں اور ایک یہ تصویر دیکھئے کاسمی صاحب اور گلزار صاحب ہیں یہ دوسری تصویر دیکھئے جس میں گلزار اور شہزاد رفیق احمد عدیم کاسمی صاحب کو ویلچیر پہ لے جا رہے ہیں اور یہ نیچے تصویر دیکھئے ایک اس میں بھی کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو خواتین اس رات یہ بہت تھی ایک یادگار واقعہ ہے سات نومبر دوہزار چار کو گلزار آہ واگا کے راستے لاہور آئے اور پھر یہ پی ای سی میں آئے تھے اور آٹھ نومبر کا یہ اخبار ہے میرے پاس ایکسپریس آہ یہ میں نے ریپورٹ کیا تھا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس دن اگلے دن ہم نے کیا اس کی ریپورٹنگ کی تھی اور گلزار صاحب سے اس وقت کیا باتیں ہوئی تھی اس وقت پی ای سی میں ہاسپٹل میں جن لوگوں کو میں نے دیکھا وہ شہزاد رفیق تھے شانواز زیدی تھے منصورہ حبیب تھی مرہومہ اور احمد ندیم کاسمی صاحب کی بیٹی ناہیت اور کچھ لوگ اور تھے دوسرے دن خواتین اوزاد جو ریپورٹنگ ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈبل کالمی یہ خبر ہے کہ اس کی سرخی ہے بالی وڈ میں ہر قسم کی فلم بنانے کی آزادی ہے گلزار اور پھر آگے کیس لائن ہے مراتی میں بنائے گی فلم سواس آسکر ایوارٹ کے لیے نامزد ہوئی دور درشن کے لیے سیریل بنا رہا ہوں یہ بھی گلزار صاحب نے کہا گلیمرس سٹارز کہانی کے مقصد کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اس لیے کاسٹ کرنے سے اعتراض برتا ہوں یہ گلزار صاحب نے کہا تھا احمد ندیم کاسمی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ فلم جینئس کا میری اجتیمارداری کے لیے آنا بہت بڑا واقعہ ہے اور خواتین و حضرات اس ملاقات میں جو گلزار صاحب سے ہماری ہوئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے شکوا کہا کہ پرائیوٹ جو انڈیا میں ٹی وی ہے وہ کمرشلیزم کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن جو دور درشن ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اپنی ریاستی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور گلزار نے بتایا کہ انہوں نے احمد ندیم کاسمی کے ڈرامے دیکھے ہیں ان کے نزدیک وہ پاکستان ٹیلیویجن کے لیے بہت بڑا سمایا ہے گلزار نے بتایا کہ وہ دور درشن ٹیلیویجن کے لیے ایک سیریل پر کام کر رہے ہیں وہ سترہ سال پہلے انہوں نے یہ کہا تھا بعد میں وہ سیریل دور درشن پر دکھائی بھی گئی اپنی بیٹی بوسکی سے پتلک کیے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ شویریہ رائے بوسکی کی فلم میں کہانی میں دلچسپی لے رہی ہے مگر بات بن نہیں سکی یہ خواتین وزرات میں جیسے کہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ گلزار کا انٹرویو تو نہیں تھا وہ باتیں ہو رہی تھی احمد ندیم کاسمی صاحب کی تیمارداری کر رہے تھے پی آئی سی میں آوارڈ میں جہاں احمد ندیم کاسمی صاحب داخل تھے اور گلزار ان کی تیمارداری کر رہے تھے وہ جو باتیں کر رہے تھے آپس میں میں اسے میں نے ریپورٹ کیا تھا بہت تھی محتاط اور اچھے انداز سے آگے میرے ایک سوال کے جواب میں گلزار نے کہا تھا کہ وہ اپنی کہانیوں میں ڈراموں میں سٹار کاس کو کاس نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہانی کی جو سنجیدگی ہوتی ہے اس پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں احمد ندیم کاسمی نے اس موقع پر گلزار کے لیے کیا کہا تھا آئیے میں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں احمد ندیم کاسمی نے کہا کہ بلا شبہ گلزار اپنی طرز کے یکتہ فنکار ہیں جنہوں نے فرم جیسے میڈیم کے لیے کام کرتے ہوئے آوام کے ساتھ ساتھ خواست کے دل بھی جیتے ہیں کاسمی صاحب نے کہا کہ یہ بہت مشکل آٹھ ہے آپ ہیکی وقت میں عام لوگوں اور دانشوروں کے دل جیتے ہیں یہ کوالیٹی گلزار میں بدرجہ اتب موجود ہے انہوں نے کہا کہ یوں تو میں نے گلزار کی سبی فلمیں دیکھی ہیں تمام امدہ ہیں مگر میری پسندیدہ فلم میرا ہے یہ ہزار نے جسنتے ہوئے احمد ندیم کاسمی صاحب کے قدم چھولیے تھے یہ ہم نے ریپورٹ بھی کیا ہے مجھے یاد بھی آ گیا انہوں نے بتایا کہ بھارت میں اپنی بعض فلموں کے سکرین پلے سکرین پلے کتابی صورت میں شائع کر رہے ہیں ان کی مقبول فلموں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اجازت ہے لیکن خوشبو ہوتھت آندھی اور ماچس شامل ہیں ایک خبر ہے اس میں ہم نے فائل کی تھے جو میں نے وہاں دیکھا اس کی سرخی ہے بابا سمارٹ ہے گلزار جب احمد ندیم کاسمی کی یادت کے لیے حصب تال پہنچے ان کے قدم چھونے کے بعد پہلا جملہ یہ کہا بابا سمارٹ ہیں تو کاسمی صاحب نے پیار سے گلزار کی گال تھپ تھپا دی واضح رہے کہ گلزار پچھلے چودہ سال سے احمد ندیم کاسمی صاحب کے معتقد ہیں دونوں کے درمیان ٹیلی فونک اور خط کے ذریعے رابطہ تھا وہ اس عرصہ میں بل مشافہ نہ ملے تھے یہ واقعہ اہم ہے کہ گلزار نے گزشتہ دن یعنی سات نومبر دوہزار چار کو براہ راست پہلی دفعہ اپنے گروہ اور مرشد جناب احمد ندیم کاسمی صاحب کی زیارت کی دیدار کیا احمد ندیم کاسمی اور گلزار کہہ کہہ لگانے لگے یہ خبر میں نے فائل کی تھی جو کچھ اس طرح سے ہے احمد ندیم کاسمی نے گلزار کو سچا واقعہ سنایا جسے سنتے ہوئے وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگے احمد ندیم کاسمی نے بتایا کہ عبد المجید سالک کے پاس ایک شخص آئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میرے بیٹوں کے نام محبوب الہی مقبول الہی انام الہی اور نوید الہی ہیں اور اس پر عبد المجید سالک نے جواب دیا کہ اب تم اپنے بیٹے کا نام رکھو بس الہی یہ جب احمد ندیم کاسمی صاحب نے واقعہ عبد المجید سالک کے حوالے سے سنایا تو گلزار کہہ کہے لگا کر ہسنے لگے تو ایک خبر ہے احمد ندیم کاسمی کا شیر سن کر ہستے ہوئے گلزار کی آنکھیں پرنم ہو گئی یہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیرت کرتا ہوں جو اس وقت ہم نے چاپی تھی کہ احمد ندیم کاسمی نے گلزار سے مخاطب ہو کر کہا ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے میرے بچے میری علالت سے پرشان ہو جاتے ہیں حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی طرح مجھے بھی ایک دن واپس لوٹنا ہے کاسمی صاحب نے گلزار سے کہا کہ میں نے اپنے قبر پر رکھے جانے والے کتبے پر جو عدارت رکھی جائے گی اس کو شیر میں بیان کر دیا ہے اور وہ شیر کچھ یوں کاسمی صاحب نے پڑا ہمیں تو موت بھی تنہا نہ کر سکے گی ندیم کہ ہر طرف سے زمین کو قریب پائیں گے ہم یہ یہ شیر سنتے ہوئے گلزار کی آنکھیں پرنم ہو گئے یہ لالا موسیٰ کیا ہے گلزار کا کاسمی صاحب سے استفسار کارڈیالو جی حسبتال میں جب احمد ندیم کاسمی نے کہا کہ ملکہ موسیقی روشن آرہ بیگم لالا موسیٰ دفن ہوئی تھی تو گلزار نے فوراں پوچھا یہ لالا موسیٰ کیا ہے میں نے یہ نام اپنے بچپن میں سنا تھا اس پر انہیں بتایا گیا کہ جہلم اور اسلام آبا جاتے ہوئے جی ٹی روڈ پر واقعہ ایک شہر کا نام ہے لالا موسیٰ جو آپ کے ابائی شہر دینہ سے پہلے آتا ہے گلزار نے بتایا کہ اس مرتبہ تو دینہ نہیں دیکھ سکوں گا کیونکہ میرے پاس ویزا نہیں ہے مگر جلد اسے دیکھنے آوں گا اس کے بعد گلزار آئے تھے انہوں نے کچھ یہاں لاہور میں ریکارڈنگ کرنی تھی اور ان کے ساتھ میوزک ڈیکٹر تھے وشال بردواج اور ریکہ بردواج جس کی سرخی ہے نور آ گیا ہے گلزار رومانوی گیتوں کا بادشاہ ان کی فلمیں ان کی فلموں کو عوام کے ساتھ خواست نے بھی پسند کیا گیت اور مقالمیں پرستاروں کو ازبر ہیں اور جیلم کے قریب دینہ پیدا ہوئے کیا میں پاکستان کے بعد بھارت چلے گئے اس طرح سے ہے کہ بھارتی حدایت کر گلزار جیلم کے قریب واقعہ دینہ پاکستان میں پیدا ہوئے کیا میں پاکستان کے بعد اپنے والدین کے ساتھ بھارت چلے گئے گلزار بالی بھڑ کے ایسے ہدایتکار ہے جنہیں عوام کے ساتھ ساتھ خواست نے بھی پسند کیا پاکستانی شو بس سے تعلق رکھنے والا انٹیلیکشول انہیں بہت پسند کرتا ہے برے سگیر میں ان کی جن فلموں کو بڑی پذیرائی ملی ان میں آندھی لیکن اجازت گھر میرہ خوشبو ہوتھت لباس اور مہچس شامل ہیں اور اس میں یہ بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ گلزار نے اپنے کیریئر میں لا تعداد گیت لکھے جو لوگوں کو عزبر ہیں اور یہ گیت تو ایک طرف ان کے پرستاروں کو ان کی فلموں کے مقالمے تک یاد ہے ان کے مقبول گیتوں میں تیرے بھی نہ زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کشور کمار اور لطہ منگش کر آہ نگایا خواتین ازرات ایک گیت تم آگائے ہو نور آگیا ہے نہیں تو چراغوں سے لو جا رہی تھی یہ آہ مجھ سمیت بہت سارے آہ انگنت لوگوں کا یہ فیورٹ گیت ہے اور پھر آندھی فلم کا ہی ایک لطہ منگش کر کا گایا ہوا گیت جسے آہ ڈی برمن نے جس کی آہ ٹیون اور کمپوزیشن کی تھی اور دوسرے بہت سے گیت آہ گلزار صاحب کے ہٹوے گلزار صاحب کا کریٹ ہے کہ انہوں نے فلمی شاعری میں ایسا لبو لہجہ اختیار کیا ہے جسے عدیبوں اور شاعروں نے بھی سراحہ ہے وہ انسانی کیفیات اپنے الگ انداز سے بیان کرتے ہیں ان کا خاصہ ہے وہ رمانمی اور افسانمی انداز بھی اختیار کرتے ہوئے مسنوعی پن کا شکار نہیں ہوتے فلم کی دنیا میں انہیں گیتوں کا بادشاہ کہا گیا ہے یہ آہ اس دن ہم نے ریپورٹ کیا تھا میں اور میری ٹیم نے گلزار احمد عدین قاسمی سے مل رہے تھے تو یہ ایک عدب اور فلم کی دنیا میں یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور مجھے ایک تصویر گفت کی ہے اس آہ ان دنوں گلزار صاحب شاید دو یا تین دن لاہور رہے تھے شہزاد رفیق صاحب ہمارے فلم میکر ہمارے دوست اور پاکستان میں بہتی امدہ انہوں نے کام کیا اور گلزار صاحب سے ان کی خصوصی محبت بھی ہے اور وہ رابطے میں رہتے ہیں بارہ مہینے انہوں نے ایک تصویر مجھے شیر کی ہے جو سکرین پہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں جس میں گلزار ہیں منو بھائی ہیں خاجہ پرویز ہیں احمد اکیل روبی ہیں اور ریاض علمان صاغر صاحب بھی ہیں ریاض علمان صاغر آپ کو ان کے گیت انہوں نے دو طرح کی بڑے کام کی ہیں اپنی زندگی میں ایک تو صافت کی اور ایک فلمی گیت لکھے فلمی گیت ان کے سنکڑوں سنکڑوں مشہور ہیں وہ کسی دن پھر بیان کریں گے اسی طرح اس درہ خاجہ پرویز بھی بہت بڑے شاعر اور فلمی شخصیت رہے ہیں ان کے بھی انگنت قصے ہیں خاجہ صاحب پہ بھی ہم علیدہ سے ویلوگ میں بات کریں گے منو بھائی منو بھائی بھی ایک بہت بڑی داستان کا نام ہے اور احمد اکیل روبی انہوں انہوں نے بھی ایک بہت ہی امدہ اور بہت ہی شاندار زندگی گزاری تو یہ سب بڑے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس وقت گلدار صاحب کی میزمانی کی تھی اور یہ بہت ہی ایک بڑا واقعہ تھا جسے میں نے ریپورٹ کیا تھا آج سے سترہ سال پہلے